بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے مچھلی کا سالن اور یہ سالن جو ہے اس میں ہم ممپھلی اور کھوپرے کے علاوہ یہ چیزیں تو ڈالیں گے لیکن اس میں کڑی پتہ بھی جائے گا اور ٹیمارٹر کے ساتھ ہم اس میں املی کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کا سالن جو ہے وہ کتنی مزددار بننے والا ہے تو چلیں اسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں زیرہ لینا ہے دیر ٹیبل سپون سابود دھنیا دیر ٹیبل سپون لے لیں اور کھوپرہ جو ہے یہاں ہم نے دیر ٹیبل سپون لے لیا ہے اور رائی دانہ اس میں جائے گا یا سرسوں کے بی جس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون موم پھلی کو ہم نے چھیلا ہوا لیا ہے اور اس کے جو دانے لیے ہیں ہم نے وہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہیں تو اندازے سے لے لیں اور پھر ان تمام مسالوں کو ہمیں بھوننا ہے ثابت مسالے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر ہلکا ہلکا کر کے بھون لیں گے بہت ڈارک کلر اس کا نہیں کریں ہلکا صحیح سے بھوننا ہے بھوننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل بہت اچھی ہو جاتی ہے خوشبو بڑھ جاتی ہے اور یہ جو ہے بھوننے کے بعد ہمارا جب مسالہ پسے گا تو بہت آسانی کے ساتھ یہ پاڈر بن جائے گا اور باریک پاڈر بن جائے گا تو اسے ہم نے ہلکا سا بھون لیا اور اسے پیس کر رکھ لیا ہے یہاں تین ٹیمارٹر لیے میڈیم سائز کے اسے کاٹ لیا ہے پیاز لیا دو میڈیم سائز کے اور لہسن ادرک لے لیے ہیں لہسن کے آٹھ سے دس جوے لینے ہیں ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا لے لیں ان تمام اصالوں کو پیسنا ہے لیکن پیسنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ چار ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈالیں گے ایک فرائنگ پین میں اور پیاس کو ہلکا سا ہمیں تل لینا ہے تلی ہوئی پیاس کو ہم ٹیمارٹر اور لہسن ادرک کے ساتھ پیسیں گے تو بہت زیادہ ڈاک کلر میں اسے نہیں تلنا ہلکا سا ہی اسے تلنا ہے تلنے کے بعد اسے تل سے اچھی طرح نکال لیں اور پھر ٹیمارٹر اور لہسن ادرک کے ساتھ اسے پیس کا بارک پیس بنا لیں پین میں جو بچا ہوا تیل ہے اسی میں ہم مٹھی بھر کڑی پتے ڈال کر تھوڑے سے اسے کڑکڑا لیں گے اور اب ہم نے جو مسالہ پیسا ہے پیاز ٹیمارٹر لہسن ادرک کے ساتھ تو اس مسالے کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اسے بھوننا ہے مسالے کے ساتھ تو کڑی پتے اور مسالے کو میڈیم ٹو لو فلیم پر بھون لیں آہستہ آہستہ کر کے یہاں تک کہ جو لہسن ادرک کا کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے بھوننے کے دوران ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور حضب زائقہ نمک ڈال دیں گے اس کے ساتھ اچھی طرح اسے بھون لیں گے تو اسے بھون لیں اور کچھ ہی دیر میں یہ مسالہ جب بھون جائے گا تو اس مسالے میں ہمیں وہی سپائس پورڈر ڈالنا ہے جو ہم نے پیسا تھا یعنی کہ کھوپرے کا اور مومپلی سرسوں کے بیچ کے ساتھ جو ہم نے پیسا تھا بھون کر تو وہ سپائس پورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تھوڑا پکا لیں گے یہ ایک کلو فش لی ہے ہم نے مچھلی اسے دھو کے صاف کر لیا اچھی طرح اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے اس میں اور ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنی فش کو اس طرح پھیلا کے ایک ایک کر کے رکھنا ہے تاکہ ہر جو ٹکڑا ہے مچھلی کا وہ اچھی طرح پکے تو اسے ہم تھوڑی دھر کے لئے پکا لیں گے یہاں فش کا پانی نکلا تو ہم اسے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکا رہیں ڈھک کر دس منٹ تک دس منٹ ایک سائٹ سے ہم اسے پکا لیں گے مسلسل دس منٹ اسے پکانا ہے بغیر چمچہ چلائے ہوئے اور دس منٹ کے بعد یہاں ہم نے فش کو جو ہے تمام فش کو جو ہے پلٹ دیا ہے اور دوسری طرف سے ہمیں اسے پکانا ہے پانچ منٹ فش بہت جلدی گل جاتی ہے تو احتیاط کے ساتھ اسے پلٹیں اور اب جو ہے اس سائلن میں جو ہے ہمیں چمچہ چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنا ہے تو یہ ہم پانچ منٹ اسے میڈیم فلم پر پکا لیں گے پانچ منٹ کے بعد فش ہماری دونوں طرف سے اچھی طرح پک چکی ہے اور پانی بھی اس کا دیکھیں کم ہو گیا ہے تو اب اسے چلانے کی ضرورت پڑے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلائیں کیونکہ فش توٹ سکتی ہے یہاں ہم نے سو گرام املی کو آدھے کب پانی میں بھگو لیا تھوڑی دیر کے بعد املی کو مسلکس کے بیچ پھیک دیں اور اس کا جو گودہ ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے املی کا گودہ ڈالنے کے بعد کچھ دے سے پکا لیں احتیاط سے چمچہ چلائیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کڑھائی کو ہینڈل سے اٹھا کے ہلکا سا ہلا لیں کچھ بھی ہے ہماری فش نہیں ٹوٹنی چاہیے تو یہاں ہم نے فلم کو بلکل لو کر دیا ہے کیونکہ ہم نے اسے پکا لیا تھا املی ڈالنے کے بعد اب اسے بلکل لو فلم پر ہم اسے پکائیں گے یہاں تک کہ اس کا جتنا بھی آئل ہے وہ مچھلی کے سالن کی اپری سطح پہ آ جائے کچھ دیر سے بلکل لو فلم پر پکا لیں ہم کچھ ہری مرچے لے لیں گے اور ہرا دھنیا باری کٹ لیں گے اور آخر میں جو ہے ہمیں اسے ڈال کر بس یہ ہماری فش تیار ہو چکی ہے مچھلی کا سالن اب اسے آپ گرم گرم پیش کریں اور یہ جو ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا یہ اور یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اس چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کے بغیر ہرگز نہ جائیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ